اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی احل بیتی طیبین طاہرین وَلَعَنُ الدَّائِمَ لَا عَادَائِمِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیت نمبر 76 میں چل رہی تھی اور تقریباً مکمل ہو گئی یہ آیت صرف ایک نقطاب کی خدرت میں ارز کریں کہ یہ جو جملہ بیان ہوا اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّ وَإِذَا خَلَى بَعْبَهُمْ إِلَى بَعْبٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ یہ جو لَيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تکمین تین سے چار سے پانچ احتمالات اس عبارت میں ہیں ایک احتمال ہم نے بیان کیا تھا کہ لَيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ جو اس کا ظاہری اگر ہم ترجمہ کریں جو ظہورِ قرآن ہے وہ یہ کہ یہ مسلمان یہ مومنین تم یہودیوں سے احتجاج کریں گے بھی ہی ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جو خداوند مطال نے تمہاری توریت میں بیان کیا عِنْدَ رَبِّكُمْ خب اپنے رب تمہارے رب کے پاس خب جب تمہارے رب کے پاس احتجاج کریں گے گواہی دیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے خب یہ کب ہوگا یہ قیامت کے دن ہوگا یہ ایک احتمال ہے ایک اور احتمال یہ احتمال ہم نے اُس زندگی کہا تھا کہ ظاہر ہے آئے تو یہی ہے لیکن بظاہر بعید محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں یہ یہودی دوسرے یہودی یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ قیامت کی دن وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اس لئے بعید محسوس ہوتا ہے کہ یعنی یہ اگر اس طریقے کے قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تو اس قسم کی بات نہ کرتے ہیں اس لئے بظاہر مشکل لگتا ہے یہ والا معنی ایک اور معنی جو مناسب لگ رہا ہے وہ یوں ہیں توجہ کریں یہ مومنین تم سے خجت کریں گے احتجاج کریں گے بھی ان باتوں کے ذریعے سے جو تم ان کو بیان کرتے ہو جو توریت میں واقعی بیان شدہ ہے اور صافر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اندہ ربکم یعنی جو تمہارے رب کی کتاب میں موجود ہے یعنی توریت میں یعنی وہ باتیں جو توریت میں موجود ہیں جو تمہارے رب کی جانب سے ہے اس کے ذریعے سے تم پر احتجاج کریں گے خجت کریں گے یعنی کیا مطلب توجہ کریں یعنی اس طریقے سے اس کا معنی ہو جائے گا کہ مثلا تم رسول کا انکار کرتے ہو جبکہ خود تمہاری کتابوں میں آیا ہے یہ معنی زیادہ اچھا معنی ہے یعنی کیا واپس سے دیکھیں کہ وہ مومنین تم پر احتجاج کریں گے خجت کریں گے ان باتوں کے ذریعے سے کہ جو باتیں تمہاری کتابوں میں آئی ہے یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا مثلا اگر ہم بچے کو اگر مثلا کسی غلطی کے اوپر کوئی تعدیب کرنا چاہیں کوئی ڈانٹنا چاہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم نے ابھی یہ بات کہی تھی صحیح ہے نا ابھی تم نے یہ بات کہی تھی تو ہم اسی کی بات سے اس پر احتجاج کرتے ہیں خجت کرتے ہیں تو ایک جو دوسرا معنی ہو سکتا ہے اندر ربکم یعنی وہ تم پر احتجاج کریں گے خجت کریں گے ان باتوں کے ذریعے سے جو اندر ربکم یعنی تمہارے رب کی کتاب یعنی توریت میں جو تم کہتے ہیں کہ توریت ہم پر ناظر ہوئی ہے حضرت موسیٰ پر ناظر ہوئی ہے ہماری امت کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے تو وہ تم پر اسی کی طرف سے احتجاج اور حجت کریں گے خب یہ معنی بہت مناسب معنی ہے یہ یہ مناسب معنی ہے اگرچہ اندر ربکم میں ہم نے دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خطبت میں ارز کروں کہ جب بھی حدیث یا قرآن قرآن یا حدیث میں جب بھی ہم کوئی الفاظ دیکھتے ہیں معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہماری کوشش جونی تھی کہ خود لفظ اپنے ظاہر کے بل باقی رہنا چاہیے یعنی اس میں ہم اپنی طرف سے ٹویسٹ نہ کریں الفاظ کو جیسے اندر ربکم میں آپ کی خطبت میں ارز کر رہا تھا کہ اندر ربکم خب اندر ربکم یعنی اس طریقے سے ہو جائے گا کہ جانا کر ہم اس کے الفاظ وقت ٹویسٹ نہ کریں اس کے الفاظ بین ہی باقی رکھیں تو یوں ہو جائے گا کہ وہ تمہارے رب کے پاس احتجاج کریں گے حجت کریں گے تمہارے خلاف صحیح نا تمہارے خلاف یعنی احتجاج ہمیشہ خلاف میں ہوتا ہے یعنی ان کی اگینس میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا دن ہو جائے گا اور میں نے آپ کی خطبت میں آرچہ ہے کہ یہ ظاہری الفاظ تو اس میں محفوظ رہے لیکن بظاہر بائید محسوس ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوں بس آیت بہت بائید ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہوں یعنی قیامت کے دن خب اگر اتنا ایمان ہے تو جانتے ہیں کہ خلاف نوتار ہر چیز کا جاننے والا ہے جیسے اس کے بعد والی آیت بھی بیان کر رہی ہے لہٰذا یہ والا پس اس کے اصلی الفاظ کو اگر باقی رکھتے ہیں تو مانا بہت زیادہ سازگار محسوس نہیں ہوتا ہے دیکھیں کہ ہم اس کی الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کریں عِندَ رَبِّكُم یعنی فِي كِتَابِ رَبِّكُم تو اب مانا جو کیا ہو جائے گا لِيُوَ حَرْجُوكُم تم سے احتجاج کریں گے ان باتوں کے ذریعے جو تم بیان کر رہے ہو وہ بات ہے کہ جو فِي كِتَابِ رَبِّكُم جو خود تمہارے رب کی کتابوں میں آئی ہے یعنی ہم جیسے میں نے آپ کی آپ کی سبب میں مثال دی کہ جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ مثلا جب بچے بچے کو ڈانٹ رہے تو کیا کہیں ابھی تم نے یہ بات کہی تھی یہ یہ ہم اس کے اس کے اوپر اس کی بات حجت احتجاج کر رہے ہیں تو یہ مانا زیادہ سازگار ہے تو حجر فرما ہے پہلا والا مانا قیامت سے متعلق ہو جائے گا دوسرا والا مانا خود دنیا میں دنیا سے متعلق ہو جائے گئے تمہارے اگنز بات کریں گے کہیں گے تم کیوں رسول کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے جبکہ تمہاری توریت میں یہ بات موجود ہے تو توجہ فرما ہے آپ نے لہٰذا یہ تین چار احتمالات میں سے یہ دو احتمال آپ کی خدمت میں بیان کیے قرآن کے ظاہر کہتے پاس یہ دیکھیں کہ تو پہلا والا مانا بنتا ہے لیکن بظاہر وہ بائید محسوس ہوتا ہے لہذا دوسرا والا مانا جبکہ زیادہ منافع تر محسوس ہو رہا ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جس کی وجہ سہی نا تو بائید نہیں یہ دوسرا والا مانا صحیح ہو خوب اللہ یہ حال آیت نمبر سیونٹی سیون اولا یعلمونا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون خوب یہ بھی انہی یہودیوں کو توبیخ کی جاری ہے توبیخ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا مضمت کرنا ڈانٹنا خوب اوپر یہ دو آیت اسے یہ باتیں مربوط ہیں سیونٹی پیٹ سیونٹی سکس میں کیا تھا کہ پہلے تو مومنین سے کہا کہ کیا تم جو ہے وہ توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لے کر آئیں گے تمہاری باتوں پر ایمان لے کر تمہارے کہنے پر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں یعنی چینجز کرتے ہیں جس کی تشریف پہلے گزر چکی ہے اور یہ یہودی جب مومنیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں اور خدا میں موجود ہیں تولیت میں موجود ہیں کیا تم تعقل نہیں کرتے ہو غور نہیں کرتے ہو یہ ہماقت کیوں ہے تمہاری طرف سے کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو پھر قرآن کیا کہتے ہیں اولا یعلمونا آیا یہ یہودی نہیں جانتے ہیں اولا یہ اولا یہ اولا نہیں ہے اولا یعنی پہلا یہ تین اولا اہ حمزہ ہے استفام سوال کیلئے آتا ہے اولا یعلمونا کیا یہ یہودی نہیں جانتے ہیں کہ ان اللہ یعلمو کہ خداوند مطال جانتا ہے کسیز کو ما یسرون وما یعلنون یعنی خداوند مطال کے لئے کوئی چیز مغفی نہیں چھپیوی نہیں ہے ان اللہ یعلمو خداوند مطال جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون یسرون اسرار اسرار کہتے ہیں اسرار اسرار کہ اسرار یعنی جو سر ہے جو چھپا ہوا ہے جو خوشیدہ ہے کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے یا خود یہودی یہودیوں کے سامنے جس کی جو آیت بیان کر رہی ہے کہ جو چھپا رہے ہیں صحیح نا چھپا اسرار کہتے ہیں چھپانے کو سر راز جو چھپا ہوا ہوتا ہے تو خداوند مطال ان یہودیوں سے کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں توجہ کریں یہاں پر مخاطب کون ہے دیکھیں دو قسم کے کفار ہیں دو قسم کے کافر ہیں ایک وہ کفار ہیں جو کفار مکہ ہیں کفار مکہ کا تعلق چونکہ وہ خدا کو اگر مانتے بھی تو اس انداز سے نہیں مانتے ہیں بلکہ بتو کو مانتے ہیں اور وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے خدا کی وہ معرفت نہیں رکھتے ہیں جو اہل کتاب معرفت رکھتے تھے توجہ فرما آپ نے اہل کتاب جو معرفت رکھتے تھے لہذا توجہ کریں کہ دو قسم کے کافر ہیں ایک وہ جو کفار مکہ ہیں جو اہل کتاب نہیں تھے جن کے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی جو اللہ رسول کی وہ معرفت نہیں رکھتے ہیں اللہ اور انبیاء کی معرفت نہیں رکھتے ہیں اور دوسرے کافر اور کفار کون ہیں جو اہل کتاب کفار ہیں اہلِ کتاب کفار جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی معرفت رکھتے ہیں انبیاء کی معرفت رکھتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں کفارِ مکہ خب ممکن ہے کہ اجمالی طور پر خدا کو مانتے ہوں اجمالی طور پر لیکن خب قیامت کا انکار کرتے تھے اور کتابِ خدا اور یہ سارے کلِ دین کا انکار کرتے تھے تو چونکہ اس آیت میں مخاطب یہودی ہیں اور یہودی جو ہے وہ بہرحال اہلِ کتاب میں سے تھے صحیح نا لہٰذا قرآن یہ سوال کیا ہے سوال اولا یعلمون کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں یعنی جانتے ہیں یہ حمزہ جو استفام کے لئے آیا ہے کوئشن کے لئے آیا ہے سوال کے لئے آیا ہے وہ معلوم ہے کہ قرآن جب سوال کرتا ہے خدا عنہ مطالجہ سوال کرتا ہے اور ہم جب سوال کرتے ہیں تو فرق ہے ہم جب سوال کرتے ہیں نوعا عام طور پر تو جاننے کے لئے سوال کرتے ہیں جو چیز ہم نہ جانتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہاں پر خدا نعوضہ بالمğl میں ذالک ایسا نہیں کہ نہیں جانتا ہے کہ سوال پوچھ رہا ہے خدا یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے یعنی خدا نہیں جانتا نہیں یہاں پر سوال استفام اس کہتے ہیں استفام استفام انکاری یعنی کیا یہ لوگ نہیں جانتے یعنی جانتے ہیں یہ لوگ انکاری کا مطلب کیا ہے یعنی خدا اس سوال کی ذریعے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ لا یعلمون کا مطلب کیا ہو گیا یعنی نہیں جانتے لا یعلمون انکار ہمیشہ کیا ہوتا ہے مضبط کا یعنی پوزیٹیو کا نیگیٹیو نیگیٹیو کا پوزیٹیو انکار کا مطلب یہ ہے تو یہاں پر نیگیٹیو آیا ہے لا یعلمون تو اس کا انکار کرنا یعنی جانتے ہیں وہ لوگ اس کو کہتے ہیں استعفام استعفام میں انکاری کہتے ہیں یہ ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بحث گزری تھی کہ استعفام جو ہے یعنی کوئسٹن جو ہے وہ سوال جو ہے وہ قرآن میں چند معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں سے اکثر مقامات پر قرآن استعفام استعفام میں انکاری کرتا ہے مثال کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور کیا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں حل حل کس کے لئے آتا ہے سوال کے لئے آتا ہے حل یکتوی آیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں یعنی جو عالم اور جو جائل ہیں کیا دونوں برابر ہیں یعنی برابر نہیں ہیں یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے اولا یعلمون کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں یعنی جانتے ہیں توجہ فرمایا خدا یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں اہل کتاب تورید کا مطالعہ سنے والے تورید خدا کی معرفت بیان ہوئی ہے جس میں تورید خدا کی معرفت انبیاء کی معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا جس میں ذکر ہوا ہے لہذا خدا کو وہ مانتے ہیں کہ خدا علم بالغیب رکھتا ہے خدا دیکھو مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے لہذا خدا یہاں پر ان کو توبیف کر رہا ہے مذہبت کر رہا ہے ان لوگوں کی کس طرح مذہبت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپا رہے ہیں یعنی آ کر دیکھیں توجہ کریں ایک یہودیوں کا گروہ جو سادہ لو یہودی تھے وہ آتے تھے مومنوں کے پاس اور کہتے تھے کہ اور اصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تورید کی آیات کو ان کے اوپر پڑھتے تھے تو پھر اس وقت جو وہ یہودیوں نے خلبت میں ان کو ڈانٹا کیا بیوکفی کر رہے ہو تم لوگ کیا ہماقت کر رہے ہو وہ جو تورید میں آیا ہے جا کے سارا کا سارا تم ان کو بتا رہے ہو تاکہ پھر وہ تم پر احتجاج کریں حجت کو تمام کریں تم پر افلا تاقلون کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو یعنی مومنوں کو گویا دھوکہ دینے کو سکھا رہے ہیں کہ مومنوں کے سامنے منافقت دکھاؤ مومنوں کے سامنے دھوکہ دو ساری جا کے باتیں نہ بتا دو ان کو اب یہاں پر قرآن کہہ رہے ہیں مومنوں سے تم چھپا رہے ہو لیکن کیا خدا انہیں مطال تم نہیں جانتے کہ خدا انہیں مطال ہر چیز کو جاننے والا ہے چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو چاہے وہ چیز اعلانیہ ہو یہ یعنی وہ لوگ جانتے تھے کیوں جانتے تھے کیونکہ اہلِ کتاب تھے تورید اس کا مطالعہ کیا ہوا تھا خفتہ وجہ فرمایا ہے آپ نے کہ انہا اللہ یعلم ہو کہ خدا انہیں مطال جانتا ہے خدا انہیں مطال جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم آیاں کرتے ہو جس کو تم آشکار کرتے ہو جس کو تم ظاہر کرتے ہو خدا انہیں مطال سب کو جو کہ وہ جاننے والا ہے صحیح نا یہ آیت نمبر 76 اسی کا اختتام تھا خب اس کے بعد جو آیت ہے عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغُنُونَ وہ مجھے نہیں معلوم کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جو کہ وہ یہ واو واو مستانفہ ہے اور پیچھے والی آیات سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ بحسب ظاہر قرآن کی یہ آیت نمبر 78 بھی پیچھے والی آیات سے مرتبط ہے کنیکٹڈ ہے اور وہی انہی یہودیوں کا تذکرہ ہے سہے نا کہ پہلے شروع میں بنی اسرائیل سے جہاں پر آیت نمبر 47 سے 48 سے جہاں پر جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا وہاں سے یہ ساری یہودیوں سے متعلق آیات بیان ہو رہی ہیں وَمِنْهُمْ مِنْهُمْ یعنی انہی یہودیوں میں سے باز خوب توجہ کریں کہ یہاں سے جو آپ کی خدمت میں یہ آیت ہے اس آیت کو میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس کا اس کے ترجمے میں دیکھیں یہ جو ہم ترجمہ گروپ میں بھیجتے ہیں یہ ترجمہ ہماری کوئی گیارنٹی نہیں ہے اور انصاف یہ ہے کہ ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خود بعض اوقات ایک آیت کے چند معنی پوسیبل ہوتے ہیں جیتے خود سیونٹی ایٹ میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ چند جو کہ ایک ایک لفظ کے بعض اوقات چند معنی ہوتے ہیں چند معنی پوسیبل ہیں جب چند چند معنی پوسیبل ہیں تو پھر اس صورت میں آیت کا ترجمہ کرنا پوسیبل نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ آیت صرف بن جاتی ہے آیتیں متشابہ ہو جاتی ہیں آیتیں متشابہ ہیں جس کا معنی واضح اور روشن نہ ہو یہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں بھی ایک لفظ اسی طریقے سے متعدد معنوں میں آیا ہے خب دیکھیں اس آیت میں کیا ہے آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِدْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغْرْنُونَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغْرْنُونَ خب آہ وَمِنْهُمْ یہ من جو آتا ہے اکثر مقامات پر یا بعض مقامات پر بعض کے معنوں میں آتا ہے بعض سینا مثلا جیسے یہاں پر من بعض کے معنوں میں آیا ہے من ہم یعنی ہم کی ضمیر جاری ہے یہودیوں کی طرف یعنی ان یہودیوں میں سے بعض یہودی وہ ہیں جو امی ہیں امی کا معنی کیا ہے امی کا معنی اب توجہ کریں خب یہاں پر خود امی کو آہ آہ کے معنی میں اختلاف ہے یا امی کے ایک معنی ہے اور اس معنی کا اس معنی کی وجہ کیا ہے علت کیا ہے یہ خود غیر روشن ہے یعنی کیا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بعض لوگوں نے امی کے متعدد معنی کیے ہیں بعض لوگوں نے امی کے متعدد معنی کیے ہیں ایک سیکنڈ جیسے فخر رازی نے فخر رازی نے امی کے تین معنی کیے ہیں دو معنی کیے ہیں اور آلوسی نے جو ہے وہ اس کے دو تین معنی کیے ہیں توجہ کریں جبکہ صاحب مجمول بیانین علامت عبرسی نے ایک معنی بیان کیا ہے اور اس معنی کی وجہ تین بیان کی ہے کہ اس وجہ سے یہ معنی ہے اس وجہ سے یہ معنی ہے اس وجہ سے اس کو امی کہتے خب علامت عبرسی کیا کہتے ہیں علامت عبرسی کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کتابت نہیں جانتا کتابت نہیں جانتا لا یوسن الكتابہ یعنی کتابت نہیں جانتا یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اب یہ اس کو امی کیوں کہتے ہیں اس کے اندر تین وجہ بیان کی ہے علامت عبرسی نے لیکن آلوسی نے کہا کہ نہیں امی کے ہی مختلف معنی ہے پہلے میں آپ کی خضبت میں علامت عبرسی کا بیان مکمل کر دوں کہ علامت عبرسی کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے اللہ یوسن الكتابہ یعنی جو کتابت کو نہیں جانتے ہیں یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں نہیں معلوم ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتے اس کو امی کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بحث آگے بھی آپ کی خضبت میں جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں انشاءاللہ وہاں پر مزید تفسیر سے گفتو کریں گے لیکن فیلن کہ وہ امی کو استعمال کیا یہودیوں کے لئے وَمِنُمْ أُمِّيُون یعنی انہی یہودیوں میں سے بعض امی تھے سہے نا امی کسے کہتے ہیں علامہ طبر سے کہتے ہیں امی کمت اللہ حسن القتاب جس کو کتابت نہیں آتی اس کو امی کہتے ہیں کیوں امی کو امی کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ عربی میں ما کو کہتے ہیں ام عربی میں ما کو کہتے ہیں یعنی ہوا علامہ ولدت موہ فی انہو لا یکتب کہ اس وجہ سے کہ چونکہ جب وہ یعنی وہ شخص اسی حال پر ہے جس حال میں اس کی ما نے اس کو پیدا کیا تھا جب انسان اس دنیا میں آتا ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کیا حالت ہوتی انسان کی جاہل ہوتا انسان صحیح نا بس اس جاہل انسان کو جس کو کتاب پڑھنا نہیں آتی اس کو امی کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اسی حال پر جس حال پر اس کی ایمان اسے پیدا کیا تھا بس اس وجہ سے جس کو لسنا پڑھنا نہیں تو اس کو امی کہتے ہیں بس ایک وجہ یہ ہو گئی ایک وجہ یہ ہو گئی یا یہ امی اس لئے کہتے کہ امت سے نکلا ہے امت یعنی جماعت عوام خوب توجہ کریں آج کی زمانے میں عام طور پر لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں آپ تصور کریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا زمانہ یا وہ چودہ سال قرآن زمانہ جس میں لکھنا پڑھنا ایک ہنر تھا ایک فند تھا جو کم لوگوں کے پاس تھا سہی نا کم لوگوں کے پاس یہ ہنر تھا کہ اس کو لکھنا پڑھنا آئے پس چونکہ عام طور پر عوام امت سے نکلا ایک دوسرا احتمال بیان کر علامہ طبر جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آت اس کو امی جو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ امت سے نکلا امت عوام اور عوام طور پر کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے یہ علامہ طبر امی کا معنی کرتے ہیں لیکن آلوسی نے امی کا کیا معنی بیان کیا امی کے مختلف معنی ہے ایک دفعہ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اگرچہ آلوسی نے بھی تقریبا علامہ طبر سی والا ہی معنی دیا ہے لیکن چلیں ایک اور نکتہ یہاں پر اضافی ہے اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں خوب کہ ایک وجہ تو یہ بیان کی جو اللہ مطلب سیم بیان کی کہ امت عرب کی طرف منصوب ہے اور چونکہ امت عرب عام طرف پر لکھنا نہیں جانتی تھی یا ماں کی طرف منصوب ہے یا ام القرآ مکہ کو ام القرآ کہتے ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ وآل 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 لگتا ہے عربی میں یا لگتا ہے انگلیش میں بھی استعمال ہوتا ہے اراقی ایرانی پاکستانی اب انڈین لگتا ہے وہاں پہ چونکہ آئی لگانا ممکن نہیں ہوتا ہے لیکن ہندوستانی عربی میں جو کا آخر میں یا لگتا ہے یعنی جو شخص جس توجہ کریں جو شخص اگر منصوب ہیں ایران سے اگر منصوب ہیں تو ہم ایرانی بن جائیں گے ہم اراقی بن جائیں گے ہم اندوستانی بن جائیں گے ہم پاکستانی بن جائیں گے توجہ فرمایا آپ نے چونکہ جس سے منصوب ہوں گے اس سے آہ اس ملک الا جائے گا اور اس کے آخر میں یا لگا جائے گا تو رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہتے تھے کیونکہ مکہ سے ان کا تعلق تھا صحیح نا مکہ سے ان کا تعلق تھا امی کیوں لگا کیونکہ مکہ ایک نام ام القرآ ام القرآ یعنی تمام شہروں کی ماں تمام شہروں کی ماں یعنی سب سے بلند مقام مکہ کا تو ام القرآ کہتے ہیں مکہ کو اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کی نزبت مکہ سے ام القرآ سے لہذا ان کو امی کہتے ہیں توجہ فرمائے آپ نے خوب توجہ کریں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کیا کہ آیا امی کے امی توجہ امی کا ایک معنی یہ کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے صحیح نا ایک اور معنی کیا ہو جائے گا امی کا یعنی جو ام القرآ سے جس کا تعلق ہو ممکن ہے پڑھنا لکھنا آتا ہو توجہ فرمائے آپ نے جکت کریں اس بات کو کہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ صحیح نا جیسے عام مسلمانوں کا کنسیفٹ ہے یہ لیکن جبکہ ہمارے پاس روایت محتورہ موجود ہے انشاءاللہ صلی اللہ بات میں ہم کو حدیث لے کریں کہ روایت محتورہ موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ ستر زبانوں کو جانتے تھے لکھنا کتابت کرتے تھے یہ روایت میں اس طرح سے بیان ہوا ہے پس امی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ درست نہیں ہے ایک معنی کا یہ ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو لیکن ایک امی کا مطلب کیا کہ منصوب ام القرآن ہے یا ایک اور تفسیر اور تشریح کی جا لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو اس کو کہتے ہیں یا حتی اگر منصوب ام القرآن سے جس کا تعلق اس کو بھی امی کہیں گے چاہے اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہوں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ضروری تھی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیونکہ عام مسلمانوں کیونکہ صحیح بخاری کی بھی ظاہر ان لوگ کے روایت ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لئے بیان کرتی اور لکھنا پڑھنا نہ یہ قسم کا عیب ہے بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آیت میں اس کی نسبت جو تھوڑی مفصل گفتگو کریں گے کچھ اس میں سے تقراری گفتگو ہوگی پس یہ امی جو ہے وہ امی کا معنی لیکن یہاں پر تو معلوم ہے کہ خود قرآن بیان کر رہا مدینہ کی یہودی تھے لہٰذا ان کو ام القرآن سے نجبت نہیں دی جا سکتی ہے بلکہ یہاں پر امی سے مراد پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وَمِنْهُمْ امی اینی یہودی بہرحال یہودی کے پاس ایک خصوصیت تھی کفار مکہ کے اوپر ایک ان کی فوقیت تھی ایک ان کا پوزیٹیو رول تھا پوزیٹیو اسٹیٹس تھا وہ کیا تھا کہ کفار مکہ جاہل تھے جبکہ یہودی اور عیسی جو عام طور پر مدینے یا اطراف مدینے میں رہا کرتے تھے یہ لوگ پڑھے لکھے تھے چونکہ کتاب خدا ان کے اوپر نازل ہوئی تھی توریت کی شکل میں لہٰذا یہ لوگ پڑھے لکھے تھے اہل کتاب تھے چونکہ اس زمانے میں ان کو اہل کتاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یعنی یہ صاحبانے کتاب ہے یہ خود ایک بہت بڑا آنر تھا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کو خطاتی لکھنا اور پڑھنا آتا ہو یہ خود ایک آنر ہے خواہ کی زمانے میں بھی ہے لیکن اس زمانے میں جو وہ چونکہ اکثریت جاہلوں کی تھی یا کم از کم اگر کفار مکہ کسی اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ جو مدینہ یا یہ یہودی جو لوگ تھے یہ لوگ ایک خصوصیت رکھتے تھے ایک فوقیت رکھتے تھے اور یہ ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ جو بھی معاشرے میں کسی طریقے سے دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے فوقیت رکھتا ہو چاہے علم کے اعتبار سے دنیاوی علوم کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے تو اس کا ایک احترام ہوا کرتا ہے اس کی ایک عزت ہوا کرتی ہے یہ ہم اپنے اعتراف میں بھی دیکھتے ہیں یہ مجادی عزت ہے قرآن نے آکر یہ سب کو رد کر دیا قرآن نے آکر سب کو ٹھکرا دیا سب کو ختم کر دیا خدا نے بیان دیا کہ اِنَّا اَقْرَمَقُمْ کہ خدا کی نظرک صاحب عزت کون ہے جو اتخاقم جو سب سے زیادہ متقی ہو چاہے اس کو لکھنا پڑنا آتا ہو چاہے لکھنا پڑنا نہ آتا ہو صحیح نا اللہ آئی حال تو بہرحال یہاں پر جو وہ امی کن معنوں میں آیا ہے پس یہودیوں کے پاس یہ خصوصیت تھی کہ ان کو پڑنا لکھنا آتا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساکھے سارے یہودی پڑنا لکھنا جانتے تھے خود قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے وَمِنْهُمْ اِنھی یہودیوں میں سے بعض کون تھے امی تھے امی یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ تہوریت میں کیا لکھا ہے اسی لئے وہ ان کی ساتھ جو وہ یہاں پر ایک بہت ہی مفصل گفتگو ہے کہ انشاءاللہ بلکہ مفصل حدیث ہے تفسیر منصوب امام حسن اسکریہ علیہ السلام سے اس کو انشاءاللہ یہاں پر آج یہ آنے والی گفتگو میں آج تو مشکل ہے لیکن آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس روایت کو دیکھیں گے وہ بڑی اہم روایت ہے جس میں کنڈیم کیا ہے مضمت ہے کیونکہ یہودیوں کے لئے تقلید ممنوع تھی تقلید ممنوع تھی جائز نہیں تو ان کے لئے کہ وہ اپنے بڑوں کی تقلید کرے پس جب تقلید ممنوع تھی تو اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس آج جو ہم تقلید کرتے ہیں یہ جو آج ہم تقلید کرتے ہیں اس کا مجبوش کیا ہے وہاں پر جو امام حسین ازکری علیہ السلام نے درہنے چھٹے امام سے حدیث کو بیان کیا ہے مفصل جو وہ چھٹے امام نے اس بات کا جواب دیا ہے اور وہاں پر علماء کی کٹیگریز بیان کی شیعہ علماء کی کٹیگریز بیان کیے کہ جو قابل توجہ روایت ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کریں گے پس وَمِنُمْ أُمِّيُون کہ ان یہودیوں میں سے بعض امی تھے کہ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ جو کتاب نہیں جانتے تھے یعنی لَا يَقَعُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ کہ الکتاب سے مراد کیا ہے کتاب کے پر الفلام داخل ہے الفلام یعنی ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے وہ خاص کتاب کیا ہے وہ ہے توریٹ صحیح نا توریٹ کی طرف اشارہ ہے یعنی لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ یعنی لا يَعْلَمُونَ تَوْرَطَ یعنی وہ توریٹ کو نہیں جانتے تھے وہ توریٹ پڑھنا نہیں آتی تھی انہیں توریٹ پڑھنا نہیں آتی تھی کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان یہودیوں کو کہ نا پس یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو امی ہیں جن کی خصوصیت کیا ہے لا یعلمون القتابہ جو کتابت نہیں جانتے ہیں ایک نقطہ یہاں پر آپ کی خدمت میں ارز کر دیں توجہ کریں اگر امی کا مطلب لا یعلمون القتابہ ہو یعنی ان کو امی کا مطلب پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو امی کا مطلب ہو تو پھر سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ لا یعلمون القتابہ کو کیوں بیان کیا لا یعلمونہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی خیال سے بھی اتنا کہتا تھا وَمِنُمْ أُمِّيُون وہ لوگ جو کہ امی تھے اس میں خود ایک بو آتی ہے کہ یہاں پر امی کیونکہ امی کے متعدد مانا ہے قرآن بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ کونسے امی ہے جو لا یعلمون القتابہ جو کتاب کتاب یعنی طورت پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لا یعلمونہ علم نہیں رکھتے تھے طورت کے بارے میں اللہ امانی اب یہ آیت تھوڑی سی مشکل آیت ہے تھوڑا کا اس میں زہمت ہوگی اللہ امانی امانی کے جو ہے وہ تین مانا بیان ہوئے ہیں اور واقعاً بے حسب زاہر یہ متشابے بن جاتی ہے آیت کیونکہ امانی تین مانا ہے اور تینوں یہاں پر فٹ ہوتے ہیں تینوں مانا یہاں پر فٹ ہوتے ہیں خب قرآن پہلے بیان کر چکا ہے کہ ہم نے آیت پہلے نہیں یعنی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے قرآن کو نازل کی جس میں آیات محکمات بھی آیات متشابے بھی ہے اور آیات متشابے کو کوئی نہیں جانتا اللہ ورہا سکھونا فیرلن چوہاں خدا ورہا سکھونا فیرلن کی کوئی نہیں جانتا ہے لہٰذا امانی کا معنی کیا ہے یہ سمجھنے کے لئے جو وہ اور ہمارے پاس کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے بہتر بزائز جتنا ہم نے متعلق ہے ہم نے کسی روایت میں نہیں بیان ہوا کہ جس میں امانی کی تشریح ہو اور تفسیر ہوئی ہو کہ امانی کا کیا مطلب ہے امانی کے تین معنی ہے اور چونکہ بہرحال وقت بھی تقریباً مکمل ہوگی اور بات بھی کافی ہو چکی ہے لہٰذا یہاں پر امانی کے تین معنی معنی کو اگلی دفعہ بیان کریں گے اور تینوں معنی کو یہاں پر ہم فٹ کرنے ہی کوشش کریں گے کہ تین معنی میں سے کون سے ہم فٹ ہوتا ہے اگر تینوں معنی فٹ ہوتے ہوں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی یہ متشادے بن جائے گا کہ کیا معنی ہم یہاں پر کریں صحیح نا جو جی عام طور پر مترجم نے جتا یہاں ترجمہ کیا ہے وہ بعض نے جھوٹ سے ترجمہ کیا ہے یہ جو گروپ میں آئے ہم نے ایک ترجمہ بھیجا تھا اس میں کیا ترجمہ ہوا ہے امید کا ترجمہ کیا ہے فارسی ترجمہ جو میرے سامنے موجود ہے اس میں ایک امید کا ترجمہ یہ ایک معنی ہے اس کے علاوہ تین معنی ہے کہ انشاءاللہ کو اگلی دفعہ کی خدمت میں آرز کریں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اس روایت کو ایک انشیس میں مکمل طور پر پڑھنے کہ جس میں گیاروی امام نے امام صادق علیہ السلام سے جو روایت کو نقل کیا ہے جس میں علماء کو کٹیگرائز کیا ہے شیع علماء کو کٹیگرائز کیا ہے کہ کچھ علماء ایسے ہیں کچھ علماء ایسے ہیں کچھ کو یہودیوں سے یہودی علماء سے تشبیح دیئے کچھ کو سنی علماء سے تشبیح دیئے کہ انشاءاللہ کی تفصیل آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ کو بیان کریں گے وصلہ اللہ علیہ محمد وعالی طیبین طاہرین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین